اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجہم جناب سلیمان عامش کہتے ہیں کہ میں بیت الحرام کے حج پر گیا ہوا تھا میں ایک منزل پر اترا تو میں نے اچانک ایک عورت کو دیکھا جو نابی نہ تھی اور کہہ رہی تھی اے وہ ذات جس نے علی پر سورج کو غائب ہونے کے بعد سفید اور صاف حالت میں پلٹایا میری بسارت کو پلٹا دے عامش کہتے ہیں اس عورت کی بات مجھ کو اچھی لگی میں نے دو دینار نکالے اور اس عورت کو دیئے اس نے ان کو ہاتھوں سے چوا اور پھر میری طرف پھینک دیئے اور کہنے لگی اے مرد خدا تو نے مجھے غریب اور فقیر سمجھ کر حقیر سمجھا افسوس ہے تجھ پر جو آل محمد علیہ السلام کی ولایت رکھتا ہو وہ حقیر نہیں ہوتا عامش کہتے ہیں میں حج پر چلا گیا حج ادا کیا جب میں اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا تھا تو مجھے سب سے زیادہ فکر اس عورت کی تھی جب میں اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ اس عورت کی دونوں آنکھیں صحیح ہیں اور دیکھ رہی ہے تو میں نے اس سے پوچھا علی علیہ السلام کی محبت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا کہنے لگی اے مرد خدا میں چھے راتوں تک خدا کو قسم دیتی رہی دعا مانگتی رہی جب ساتھویں رات ہوئی جو جمعے کی رات تھی خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا اے خاتون تو علی علیہ السلام سے محبت رکھتی ہے میں نے کہا ہاں اس نے مجھ سے کہا اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھو اور جب میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تو اس نے یوں دعا کی اور کہا اے اللہ اگر یہ عورت سچے دل سے علی سے محبت رکھتی ہے تو اس کی آنکھیں پلٹا دے پھر اس نے مجھ سے کہا اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا دی میں نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو میں خواب کی حالت میں اس مرد کے سامنے کھڑی تھی میں نے پوچھا تُو کون ہے کہ خدا نے تیرے ذریعے سے مجھ پر احسانِ عظیم فرمایا ہے اس نے جواب میں کہا میں خضر ہوں اور مجھ سے کہا کہ علی سے محبت رکھ کیونکہ علی علیہ السلام کی محبت تجھے دنیا میں آفات سے بچائے گی اور آخرت میں آگ سے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وحجل فرگم